ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی ولی کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور کسی کے لیے سفر کو کم کر دیا جاتا ہے اسی بات کا جواب علامہ یوسف نبہانی اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کبیر میں زمین کا لپٹ کر مختصر ہونا ولی کے لیے ثابت ہوتا ہے تو یہ اسی بنا پر ہوتا ہے کہ ولی مجاہدات اور مختلف عبادات کے ذریعے اپنے جسم کی زمین کو لپیٹ دیتا ہے اور کئی کئی دنوں اور کئی کئی راتوں تک اپنے آپ کو مقام دعا یعنی بھوک پر روکتا ہے تو اسے تئی یعنی زمین کا لپڑ کر مختصر ہونے پر تسلط حاصل ہو جاتا ہے یہی کچھ ہمیں اولیاء امت سے ملا ہے اور یہی ہمیں علم نے بتایا ہے یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حقیقت میں ولی کی کرامت اس کے نبی کا موجزہ ہوتی ہے چنانچہ آئیے یہاں زمین کے لپیٹ جانے کے بارے میں انبیاء اور اولیاء کے سردار حبیب پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفرے میں راج کا ذکر کرتے ہیں جنہیں رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پھر وہاں سے صدرت المنتحہ تک اور وہاں سے قابع قوسین تک سیر کرائی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ موزمہ سے بیت المقدس تخریف لے گئے وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور پھر اس قلیل وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مرتبہ پایا کہ کبھی کسی انسان یا فرشتے نبی یا رسول نے نہ پایا تھا کلامِ الہی سنا اور پھر اس قلیل وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان اور زمین کے تمام ملک ملاحظہ فرمائے جنتوں کی سیر کی دوزخ کا معاینہ فرمایا مکہِ معزمہ سے بیت المقدس تک راہ میں جو قافلیں ملے تھے صبح کو ان کے حالات بیان فرمائے اور یہ سارا سفر آنن فانن پلک چھپکنے میں تیہ ہو گیا یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل ترین سفر کر کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستری مبارک گرم اور دروازہِ مبارک کی کنڈی شریف فیل رہی تھی حضرت سید رنگ عبداللہ بن صالح رحمت اللہ علیہ اللہ کے مقبول ولی تھے ان پر اللہ کی بہت آتائیں تھیں وہ لوگوں سے دور رہنا پسند کرتے اسی لئے کبھی کسی شہر میں تو کبھی کسی شہر میں ہوتے بلا آخر وہ مکہِ معزمہ میں تشریف لائے اور وہیں مقیم ہو گئے آپ کسی شہر میں زیادہ دن نہیں ٹہرتے تھے لیکن آپ نے مکہ شریف میں دویل قیام کیا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کسی شہر میں اتنا زیادہ رکتے ہی نہیں پھر مکہِ معزمہ میں اتنے دن کیوں رک گئے فرمایا بھلا میں اس عظمتوں والے شہر میں کیوں نہ رکوں میں نے کوئی ایسا شہر نہیں دیکھا جس میں مکہِ معزمہ سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہو لہٰذا یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میں ایسے بابرکت شہر میں ٹھہروں جہاں دن رات ملائکہ کی عامد و رفت رہتی ہے بے شک یہاں بہت سے عجائبات ہیں ملائکہ مختلف صورتوں میں خانہِ کعبہ کا تواف کرتے رہتے ہیں اگر میں وہ تمام باتیں بتا دوں جو میں نے دیکھی ہیں تو لوگ ان پر یقین نہ کریں شیخ سراج جناب شیخ ابو الحسن علی بن علیبار سے بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا مائے بسرہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ میں تھا ایک فقیر باغ میں داخل ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر دھول پڑی ہوئی تھی مجھ سے کہنے لگا مجھ بھوکے کو کھانا کھلاو میں نے اسے کھانے کے لیے انجیر دی وہ سب کھا گیا اور کہنے لگا ابھی مجھے اور دو میری بھوک ختم نہیں ہوئی اس طرح کئی مرتبہ میں نے اسے انجیر دی وہ ہر مرتبہ کھا کر اور منگتا حتیٰ کہ ایک ہزار ریتل انجیر کھا گیا پھر نہر سے پانی پینے لگا بہت سا پانی پیا اور چلا گیا پھر میرے ساتھی نے مجھے بتایا کہ اس سال انجیر کا پھل پہلے کی نسبت کئی گناہ زیادہ پیدا ہوا ہے شیخ ابو الحسن موصوب بیان کرتے ہیں پھر میں دوسرے سال حج کو گیا اس دوران کے میں سواروں کے آگے جا رہا تھا میرے دل میں آیا اور تمنہ کی کہ کاش وہ شخص مجھے کہیں نظر آئے جس نے پہلے سال میرے باغ میں سے اس قدر انجیر کھائے تھے اس خیال کے فوراں بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص میرے دائیں جانب کھڑا ہے یہ دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا اور خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تمنہ فوراں پوری کر دی ہے پھر ہم چلتے رہے اگر وہ کہیں بیٹھ جاتا تو ہم بھی اپنی سواریوں سے اتر جاتے اور جب وہ چل پڑتا تو ہم بھی چل پڑتے پھر وہ پانی کے ایک تالاب کے پاس آیا جس میں بہت سا پانی تھا اور اس میں گارہ بھی بہت کم تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے گارہ اٹھانا شروع کیا اور اٹھا کر مو میں ڈالتا اور کھا جاتا جیسا کہ حلوہ کھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت سا گارہ کھا گیا مجھے بھی اس نے ایک لقمہ دیا میں نے جب اسے کھایا تو وہ بہترین مٹھائی سے بھی زیادہ میٹھا اور اس میں بے انتہا خوشبو تھی پھر میں نے اس تالاب میں سے کافی مقدار میں پانی پیا پھر کہنے لگا اے علی یہ لقمہ جات اور گھونٹ وہی ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے میں نے پوچھا اے سیدی یہ کہاں سے ہے وہ کہنے لگا میرے شیخ جناب ابو محمد بن عبد نے میری طرف ایک نظر دیکھا تو ان کی محبت سے میرا دل لبریز ہو گیا اور میرا راز میرے رب تک پہنچ گیا ساری کائنات میرے لئے سمیٹ دی گئی اور ہر چیز کی حقیقت تدیل کرنے کی مجھے قوت دے دی گئی دور کو میرے لئے دیا گیا حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اپنی توبہ سے قبل ایک واقعہ بتایا جو واقعات آپ کی توبہ کا سبب بنے ان میں یہ سب سے پہلا واقعہ تھا آپ فرماتے ہیں موسم گرمہ کی ایک سخت دوہ پہر میں میں اپنے محل کے بالا خانے میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا مجھے ہر طرح کی سہولت میسر تھی محل کی ایک کھڑکی شارعہ عام کی طرف کھلتی تھی جس سے میں باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا اس دن بہت شدید گرمی تھی لیکن میں اپنے ٹھنڈے ہوادار بالا خانے میں اپنے رفقہ کے ساتھ بڑے سکون سے خوشگپیوں میں مصروف تھا یکہ یک میری نظر اس کھڑکی کی طرف پڑی جو شارعہ عام کی طرف کھلتی تھی میں نے دیکھا کہ اس سخت گرمی میں ایک بزرگ بوسیدہ سی چادر میں لپتا دنیا کے غموں سے بے فکر محل کی دیوار کے سائے تلے بڑے سکون سے بیٹھا ہے میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا میں نے فوراں خادم کو بلایا اور کہا اس بزرگ کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کچھ دیر محل میں تشریف لے چلیں ہمارا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے خادم فوراں بزرگ کے پاس گیا اور اسے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا پیغام دیا وہ خادم کے ساتھ ابراہیم بن عدم کے پاس آیا اور سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور اسے اپنے پہلوں میں بٹھایا آپ فرماتے ہیں کہ اس کی قربت سے مجھے دلی سکون نصیب ہوا اور میرے دل سے دنیا کی محبت زائل ہونے لگی میں نے اس بزرگ کے لیے کھانا مگوایا تو انہوں نے انکار کر دیا میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں فرمانے لگے میں ماورا و نہر سے آیا ہوں میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے فرمانے لگے انشاءاللہ حج کا ارادہ ہے میں بہت حیران ہوا کیونکہ اس دن ذلحجہ کی دو تاریخ تھی میں نے پوچھا آپ حج کے لیے اب روانہ ہوئے ہیں حالانکہ ذلحجہ کی دو تاریخ ہو چکی ہے آپ اتنے کم وقت میں ہر امین شریفین کیوں کر پہنچ پائیں گے تو وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے میں نے کہا حضور اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہر امین شریفین کی حاضری گلی چلوں فرمایا جیسے تمہاری مرضی چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بزرگ کی صحبت ضرور حاصل کروں گا اور اس کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا جب رات ہوئی تو اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا چلو ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں میں سفر کی کچھ ضروری چیزیں لے کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم رات ہی کو بلخ سے روانہ ہوئے ہم نے رات کے کچھ حصے میں کافی فاصلہ تیہ کر لیا پھر ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو مجھے ایک شخص ملا میں نے اسے چند ضروری اشیاء لانے کو کہا تو اس نے فوراں وہ چیزیں حاضر کر دیں پھر ہمیں کھانا پیش کیا ہم نے کھانا کھایا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا پھر اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا اٹھئے پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل دئیے ہم منزل پر منزل دیکھ کرتے جاتے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ہمارے لیے سمیٹ دی گئی ہے اور خود با خود ہمیں کھیچ کر منزل کی طرف لے جا رہی ہے ہم کئی شہروں اور بستیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان دوان تھے جب کبھی کوئی شہر آتا تو وہ بزرگ مجھے بتاتے کہ یہ فلان شہر ہے یہ فلان جگہ ہے جب ہم کوفہ پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا تم مجھے رات کو فلان وقت فلان جگہ پر ملنا اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے جب میں وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچا تو وہ بزرگ وہی موجود تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا اور پھر منزل کی طرف چل دیئے میں حیران تھا کہ اس بزرگ کی صحبت میں نہ تو مجھے تھگاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی ہماری منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی پھر اس بزرگ نے فرمایا اے ابراہیم اب ہم اپنی عقیدت کے مرگز اور سبسکرابرز کتاب دوستی ناتورہ سامنے سبز گمبت ہے ہم دھڑکتے دل کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور درود و سلام کے نظرانے پیش کیے میرے دل کو کافی قرار نصیب ہوا میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے گزاری ہے براہ مہدانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفرمیشن انسائٹو پیڈیا کو سبسکراب کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے